شکم آپ کا بھائی فیرہ آپ کے حاضر خدمت ہے آپ کے لئے نیو ویڈیو لے کر آج کا جو ہمارا فلاور شیشن ہے اس میں آپ کو فلاور کی جو سٹیک ہے اس کے حوالے سے انفرمیشن دیں گے انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی سٹیک ہے فینسی ہے اس کے اوپر سب پارہ لگوئے ہیں وہ باشیبل ہے یہ نہیں ہے یہ آپ ایک دفعہ باش کیا تو پارہ ختم ہو جائے گا یہ سب سے اچھی سٹیک ہے فینسی ہے گولڈل کلر میں ہے سلور ہے نہرون کلر ہے اورنج کلر میں ہے سب سے شاندار ہے گولڈل کورنر سیٹ پر آپ رکھیں بیک روم میں رکھیں ترائی روم میں رکھیں انشاءاللہ سب سے خوبصوری چیز ہے اور اس کے ساتھ دوسری سٹیک ہے وہ اس سٹیک کے اوپر بولز بنی ہوئی ہیں اس سٹیک کے اوپر فلاورز ہیں سلور کلر میں ہیں اس کے اوپر بھی فینسی کام ہوا ہوئے ہیں کہ پارہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا ہے یہ واشیبل ہے کہ پانی میں آپ جب بھی واش کریں گے تو پارہ ختم نہیں ہوگا فلاورز میں ہے سلور کلر ہے گولڈن ہوتا ہے مہرون کلر ہے پین کلر میں بھی ہے پینسی کلڈان کے حوالے سے اور اس کے ساتھ یہ ٹیشو کی سٹیک ہے یہ مہرون کلر ہے اسی طرح میں سلور کلر ہوتا ہے یہ سب ٹیشو کے فلاورز میں بنا ہوا ہے مہرون کلر ہے وہاں پانی تیجے خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ فینسی سٹیک ہے گلڈان میں یہ اس کے بعد یہ اوریشنل فلاورز میں آتی ہیں ریڈ کلر ہے ویلویٹ میں بنی ہوئی ہے اوریشنل فلاور میں نے اس لیے کہا آپ نے جورس کو کہ یہ دیکھنے میں اوریشنل ہی نظر آئے گی اوریشنل ہی نظر آتی ہیں جب آدمی ہاتھ میں لے کے چیک کرتا پھر اس سے پتا چڑھتا ہے یہ آرپویشل ہے یہ بیلویٹ میں بنا ہوا ہے ریڈ کلر میں ہے اسی میں وائٹ کلر ہے اسی میں پنک کلر بھی مل جائے گا ہاتھ کلر ہے اور ایک جس ٹھیک ہے سن فلاورز ہیں سن فلاورز کی جس ٹھیک ہے اور اس کے جو لیوٹ سے ہے اس کے اوپر ایسے ہیں جیسے سنو فالن ہوئی ہو اوریشنل کی طرح دی ہوئی ہے دیکھنے سے دور سے اوریشنل ہی نظر آئے گی آگے یہ فلاورز سٹیک ہے اسی کے ساتھ جیسے ہوایٹ کلر کی سٹیک ہے اس کے ایک بہتر پاٹر اور ٹیشو کے ساتھ بنا ہوئے ہیں یہ بہتر ٹائیوان کی ہوتی ہے چہرہ اور پاکستان کی نہیں ہے جیس ٹھیک ہے اور اس سٹیک کے اندر میٹل کی اپتار ہوتی ہے جیسے مردی آپ پھول کریں یہ خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں اور جیسے مردی آپ دوبارہ اوپن کریں اور اس سٹیک میں چھے سٹیک شامل آتی ہیں سوری پانچ کوئٹر اور ٹیشو کے ساتھ بنی ہوئی ہے واشیبل ہے اس میں آپ ریڈ کلر ہوگا پین کلر ہے وائٹ کلر میرے ہاتھ میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اور اسے ہی کے اندر بھی میٹل کی سٹیک ہے میرا ٹیمیرمین بھائی شاید آپ کو دخوا رہا ہوگا اس کے جو لیوز ہیں یہ اوریشنل ٹیشو کے ہیں واشیبل ہیں اور یہ بھی میں اپنے اپنے بیورس کو یہ انفرومیشن دینا چاہ رہا ہوں جیسے مارکی سے سٹیک لے کے آتے ہیں جب وہ واش کی جاتی ہے تو اس سٹیکوں کا کلر اتر جاتا ہے واش کرنے کا جو طریقے میں آپ کو وہ بھی دھونگا انشاءاللہ واش کیسے کی جاتی ہے سٹیک اگر وہ جتنی مرضی جیسے بھی کلر ہوگا جو طریقہ آپ کا بھائی آپ کو شوک کرے گا اس طریقے پر آپ نے واش کی تو انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی کبھی بھی سٹیک خراب نہیں ہوگی وہ طریقہ بھی میں ضرور بتاتا ہوں جس چیز سے واش کرنی ہے وہ بھی بتاتا ہوں یہ پین گلاب ہے میٹل کے سٹیک ہے اس کے اندر ٹیشو اور کارٹن کے ساتھ بھی بنائی گئی ہے یہ بھی چھینہ کی ہے پاکستانی نہیں ہے اور یہ واشیبل ہے اس کا کلر بھی فیک نہیں ہوگا انشاءاللہ اور اسی میں اسی سٹیک کی طرح یہ ٹیشو کی ہے مکمل ٹیشو کی بنی ہوئی ہے اگر آپ اسے واش کرنا چاہیے تو بہت ایسی ہے اس کے لیپس لیڈر ہو جاتی ہیں جیس آپ نے ہلکی سے سرف والے پانی کے ساتھ اس کو اندر کر کے اس کو اپن کر رہیں گے تو انشاءاللہ جی ساف ہو جائیں گی اور اس کا جو دوسرا تریقہ واش کرنے کا وہ بھی آپ کا بھائی انشاءاللہ ضرور ہوتا ہے اور اسمبل کرنے کا بھی تریقہ آپ کو شو کیا جا رہا ہے بہت ایسی ہے اور یہ واش کرنے کا طریقہ ہمیں آپ کو دیکھیں گے یہ بہت چیز ہوتی ہے فلاورز ہے یہ فلاورز اوریشنل فلاوروں کی طرح ہے آرٹ اوفیشل نہیں ہے اور اس کے اوپر بکیدہ دیکھنے سے دور سے یا قریب سے بھی آپ دیکھیں گے ہاتھ سے بھی بکر کے دیکھیں گے اوریشنل نظر آئے گے اس کی کوئی یہ ہے یہ ویلویٹ کے بنا ہوئے ہیں اور کلر دیا ہوا ہے انہوں نے بلیک اور اسی کے ساتھ اس سے واش کرنے کا طریقہ یہ ایک بلدان ہے یہ بودی میں ہے اوپر اس کے سن فلاور کی طرف فلاورز دیئے ہوئے واش کرنے کا طریقہ آپ کا بھائیہ بھی آپ کو شکر رہا رہے ہیں یہ ہرکی سے شاور لیا آپ نے جو بھی سٹک میں نے آپ کو دھائی ہے انہیں آپ نے پانی میں نہیں انٹر کرنا ہے اس کا آسان حل یہ ہے اس کے دور سے کم سے کم دو فوٹ کے فاصلے سے ایک فوٹ کے فاصلے سے آپ نے شاور کرنا ہے جیسے 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 آپ کو کیمرمن بھائیہ مجھے یہ شکر آ رہا ہوگا ہے ایک فوٹ یا دو فوٹ کے فاصلے سے آپ کو ایسے شاور کریں گے اور اس کے بعد ہلکے سے شاور کریں یہ دیکھیں یہ بلکل ایزی اور اس کے ایک طریقہ ہو رہا ہے اگر آپ اسے اتار کے شاور کرنا چاہئے تو آپ اس کے اتار کے بھی شاور کر سکتی ہیں ایک ایک فلاور سے انشاءاللہ اور اسی طرح کی یہ والی سٹیک ہے اس کو بھی شاور کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے کم سے کم ایک فوٹ کے فاصلے پر آپ شاور کیا کریں اور کچھ مہنگی تھی کہ بھائی پلیس ہمیں جے شو کریں جے کیسے ہم جب بھی واش کرتے ہیں وہ خراب ہوئے تھے جو آج یہ طریقہ شو کیا گیا دور سے کم سے کم ایک یا دو فوٹ کے فاصلے پر آپ نے ہلکی ایسا شاور آئیں گے اس سے نہ تو کلہ خراب ہوگے فیک ہوں گے یہ اپنے اوریشنل کلر میں رہیں گے اور خراب بھی نہیں ہوں گے اور اس کے بعد یہ والز ہیں یہ الحمدللہ ہر کلرز میں اویل ہوتی ہیں اور اس کے بھی یہ طریقہ کارا وال کا ہے دور سے آپ نے شاور لگانا ہے ہلکا ہلکا شاور سے آپ کریں گے انشاءاللہ میں امیر کرتوں اپنے قوام بیورٹ سے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو جیسے آپ پہلے پسند کرتے ہیں آ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت زیادہ آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے انشاءاللہ اور امیر کرتوں اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھیں انشاءاللہ نیس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے آپ کے لئے اللہ حافظ موسیقی